اور مشہور پاکستانی سوشل میڈیا شخصیت کاندل بلوچ جو کئی بار اپنے ویوادت بیانوں کو لے کر بھی چرچہ میں رہ چکی ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ کاندل بلوچ کی ختیا کر دی گئی ہے کاندل کی ختیا ملتان میں ان کی بھائی نے کی ختیا کو لے کر دو طرح کی خبریں پاکستانی میڈیا میں اس وقت چل رہی ہیں ایک رپورٹ یہ کہتی ہے کہ کاندل کو ختیا گولی مار کر کی گئی اور دوسری رپورٹ کے مطابق کاندل کے بھائی نے گلہ دبا کر ان کی ختیا کی خبر یہ ہے کہ بارداد کے بعد سے کاندل کا بھائی خرار بتایا جا رہا ہے کاندل ملتان گھومنے کے لیے آئی تھی اور اسی دوران بھائی نے ختیا کو انجام دیا کاندل بلوچ کئی مینوں سے ٹوٹر پر اپنی بول تصویریں اور ویڈیو پوسٹ کر رہی تھی اور حال ہی نے ایک گانہ بھی ٹوٹر پر پوسٹ انہوں نے کیا تھا جو کہ ایک ویڈیو تھا جس میں وہ بہت ہی گلامرہ سنداز میں نظر آئی تھی اور اسے لے کر انہیں لگاتار دھمکیاں بھی مل رہی یہ بات خود کاندل بلوچ نے کرنا ابھی تک اس بات کی پوششی نہیں ہو پائی ہے کہ کاندل بلوچ کی ختیا کیسے ہوئی دو الگ الگ رپورٹس ہیں کاندل بلوچ کی ختیا انہی کے بھائی نے گلہ دبا کر کی ہے اور دوسری خبر یہ ہے کہ کاندل بلوچ کے ہتیا گولی مارکر کی گئی ہے اور آروپ لگا ہے کاندل بلوچ کے بھائی پر جو کہ فرار بتایا جا رہا ہے تو انٹرنیٹ پر اپنی بولڈ پکچرز بولڈ ویڈیوز اپلوٹ کاندل بلوچ لگاتار کرتی رہی ہیں اسے لے کر انہیں دھمکیاں بھی ملکی رہی یہ بات تو ٹویٹر ہانڈل کے ذریعے اور انٹرنیٹ پکچرز بولڈ ویڈیوز میں کاندل بلوچ نے کتی ہے ہمارے ساتھ پاکستان سے برشت پترکار پباک چوگریپ اون لائن پر اس وقت جڑ چکے ہیں سر آپ کے پاس کیا دیٹیلز کاندل بلوچ کو لے کر جانکاری مل بھی ان کی ہتیا کر دی گئی ہیں یہ بھی تو اونر کیلن کی پاتار برہی ہے ہم کے بھائی ہیں ہی ان کو تو ہے وہ مردت کیا ہے اور ایک آپ کے پتہ ہے کہ یہ ایک ہمارے انڈیا تاکستان میں سارا ہی کارس پیشت سوسائیٹی ہے ایک تائبل سوسائیٹی ہے جہاں پر اونر جو ہے فیملی کا جس کرا چھے وہ کر رہی ہیں اور وہ کافی تو ان کی فیملی کو فرنس کو پاگار ہے اس کو بھی کافی کنفوتیشن تو لگی رہا تھا لیکن ہی جو کافی کا جو بھائی ہے اس نے ان کو مردل کیا ہے اور سرکانکی پر سرکانر پیشت کے لندر سے سر کہیں پر ویکیشنز پر کامدل بلوچ گئی ہوئی تھی جہاں پر ان کی فاملی بھی ساتھ میں تھی کچھ اس طرح کی بھی خبریں اور بھائی پر ہپتیا کی گئی کامدل بلوچ کی اس پر کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس جی ابھی تک یہی ڈیٹیلز دا رہی ہیں جو ہے وہ مردل جیا ہے اور جو موٹف ہے وہ جاہے ہے جو کوئی بھی ہماری تیسے سوسائٹیز میں جب کوئی عورت انڈیپینڈنٹ ہونا چاہے تو پر اس کو اس طرح سے بلدور پرابلم آتے ہیں اور یہ بھی ایک پری انڈیپینڈنٹ کا کامدل ہے اس طرح سے انہوں نے ایک اپنے شروع کیا کچھ پہر ہے کہ نکلہ نے بھی اس کو شروع کیا ریٹنگز کے لیے اس کا کام لاتا گیا اس کے پاس جس طرح سے یہ مردل ہوا ہے وہ کچھ بھی لگ رہا ہے جو ہمارے ادھر کو کافی زیادہ ہے اونر فیس پیلنگ کا جو معاملہ ہے وہ بہت بڑا پیلم ہے اور اس کا بھی ایک شروع لگ رہا ہے ایک اس جس این شروع کیا ہے سوہ کچھ دن پہلے کچھ تھریٹس کی بات بھی کانڈل بلوچ کی طرف سے کی گئی تھی ان کی ٹویٹر ہینڈل پر بھی انٹرویوز جو ان کی طرف سے دیئے گئے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے لگاتار تھریٹس مل رہے ہیں دھمکیاں مل رہی ہیں جو تھریٹس وہ کہہ رہی تھی وہ ان کے وہ جہاں پہ مولانا سے جن سے آدم کا ایک پکچر شوٹ شوٹ ہوئی جو انہوں نے خود ہی ٹویٹر پہ دے رہی ہے اس کے دات میں کے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ ایسا سیڈیوز رہے کیونکہ جو وہ مولانا ہے مولانا کبھی بھی وہ کوئی ملیٹنٹ معارضی نہیں تھے وہ بھی ایسے درہا چیتے ہیں کہ جوگل کے مولانے ہیں تو جاڑا ان کی طرح سے جنسیاں گا it was more like a media publicity stunt ان کو مجھے نہیں لگتا کہ اس کیسرہ کا کوئی ریگری سیلیمنٹ ہے جو ان کا فیملی کا ایسے لگ رہے ہیں عمر پیس کے لیے ابھی تک جو ہے وہ زیادہ معاملہ لگ رہا ہے بہت بہت شکریہ سر باکشیت کرنے کے لیے ڈیٹیلز آپ نے دی اور یہ خبر مل رہی ہے اور اس خبر کے ساتھ ساتھ ٹھیک ایک دن پہلے کا جو آخری ٹویٹ کیا گیا ہے کاندیل بلوچ کی طرف سے جس نے انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ بہت ہی کم عمر میں زندگی نے انہیں بہت پتھ سکھا دیا ہے اور ایک لڑکی سے ایک سیلف انڈیپینڈنٹ ویلن کی جرنی ان کے لیے آثار نہیں تھی یہ بات ٹویٹ میں کاندیل بلوچ نے ٹھیک ایک دن پہلے لگی خصوه سے موسیقی